تو کیا گیمارس آج ہم دیکھنے والے رو پیرو 1 اور رو پیرو 2 میں سے کونسی بیسٹ ہے جن کو نہیں پتا مافیا سٹی ایک نیا گیم ہے نیکسس والوں کا جنہوں نے رو پیرو بنائی ہے آج ہم دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کونسا بیسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس گیم کی شوب میں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا نیا آیا ہے جیسے اس میں زیادہ زیادہ چیزیں وہیں ہیں جو رو پیرو وائس ٹاؤن میں لیکن لیکن اس گیم میں ایک چیز نہیں ہے وہ ہے یہ اس کا نام ہے ایسے یہ سستہ نہیں ہے یہ پورے ایک ازا ڈائیمنٹس کا ہے لیکن میں نے اسے بائے کر لیا ہے یہ اتنا میگا بیچ رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا یہ پتہ نہیں بجلی نکالتا ہوگا یہ ہاتھ میں تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے اوہ یہ ری لڑکی یہ تو گئی والو مرو اسے تو کچھ بھی نہیں اوہ یہ اپٹے پک گئی لیکن اسے تو رو پیرو سب کو سیدھا ایٹ کر رہا ہے گئی مار کھانے کے لئے ابھی اسے مارتے ہیں ایک اس گیم میں تم ہیلڈ بھی دیکھ سکتے ہو ابھی اسے ختم ہو جانا چاہیے ہو یہ تین میں ختم ہوئے وہ ایک سے جو بی تھی اس کا جو بی نام تھا دو میں کر رہی تھی یہ تین میں کر رہا ہے لیکن وہ پورے ایک ہزار پلس ڈائیمنٹ کیے اس لئے یہ مجھے اتنا زیادہ کچھ خاص نہیں لگا یہ ڈنڈے چاکو سے تو اچھا ہے لیکن یہ بہت زیادہ میں گئے اسے اچھا تو میں کوئی گن بائے کر لوں لیکن جو بھی یہ 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 تو گیمر سب ہی ہم کمپیر کرنے ہیں لے پولیس کو مافیا سٹی میں پولیس ویسے کم ہے زیادہ گنڈے ہیں لیکن یہاں پر بھی پولیس ہے یہ تم دیکھ سکتے ہو یہی پولیس لیکن اس کی ڈریس نا جے جے ویسے یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن ان کے پاس صرف یہ پولیس نہیں ہے مجھے اور اسٹار کرنے پھر اور خطناک پولیس آئے گی میں نے نا پورے چار اسٹار کرنے ہیں اور یہ پولیس کچھ زیادہ ہی خطناک ہے ابھی تم دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں اوہ تم نے دیکھا نا ان کے پاس بام بھی ہے اگر میں کئی بھاگوں گا تو یہ مجھے بام مارے ہیں ان کی ایسی کی تیسی دوبارہ بھاگتا ہوں اوہ اس نے دوبارہ بام مار دیا کہ یہ تو مجھے بھاگنے ہی نہیں دے رہے وائس ٹاؤن میں ایسا تو نہیں ہوتا ان کے پاس بام نہیں ہوتے اور وہاں پر نا چار اسٹار پر ہیلیکوپٹر بھی آ جاتا ہے یہاں پر کوئی بھی ہیلیکوپٹر نہیں آیا اوہ اس نے تو خود ہی کوئی بام سے اڑا دیا یہ تو گئے بام والے لیکن ان کے اور نامونے باقی ہیں یہ دیکھو یہ مجھے فائر سے مار رہے ہیں ان کے پاس یہ فائر والی گن بھی ہے یہ بھی چار اسٹار پر یاد ان کے کپڑے دیکھو انہوں نے کیا پینا ہوا ہے فل ریوز فائر بگیٹ لگ رہے ہیں ان کا کام ہوتا ہے بھجانا اور یہ لگا رہے ہیں پلیس تھوڑی مجھے ہارڈ لگ رہے ہیں ان کے پاس فائر بام سب کچھ ہے اور یہ اڑنے والا بھی آ گیا ان کے پاس یہ نامونہ بھی ہے اوہ ایک منٹ یہ کیا ہے یہ ریڈ ریڈ کیا آ رہا ہے یا مجھے کسی کو مارنا ہے اڑے گیمر سی ہے دیکھو ان کے پاس ایک شوٹر ہے جس نے مجھ پر نشانہ لگایا ہوئے یہ مجھے دور سے مارا ہے اس کے پاس اے ڈیوی ایم کچھ ہوگا کی تو بینس کی آنکھ یہ لے گولی کھا لو ان کے شوٹرز کا بھی ٹپکا دیا اور اسی کے ساتھ پورے پانچ اسٹار ہو چکے ہیں اب دیکھیں گے فائف اسٹار میں کیا آتا ہے وائسٹان میں تو یہ ٹینک آ جاتا ہے اور پولیس والا روبارٹ بھی آ جاتا ہے تو گیمر یہ آیا ہے اوہ اس کے ہاتھ میں تو مچین کنے اور اس نے پورا میٹل کا سوٹ پینا ہوا ہے میں سے یہ کیا کر سکتا ہے میرے پاس یہ گن اسے میں اس کو لٹکا سکتا ہوں اب تو لٹک اڑے اس کو تو اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا میری گن کھا لیا ہو گئی لیکن اسے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لگتا ہے یہ گن اس پر کام نہیں کرنے والی یہ کوئی سپیچل بندہ ہے لیکن میرے پاس ہے آر پی جی یہ اڑے اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کی ایلدی اتنی نہیں گئی چو خاص ہو کیا آدھی ایلد ہو جاتی ہے لگتا ہے اسے اپنے سپیچل ویپن سے مارنا پڑا اب تو یہ گیا ہے اس کی تو ایسی کی تو ایسی کی تو ایسی میں نے تو اسے مکا دیا اور یہاں سے ملا ایک سٹار تو گیمر تم نے اس کی پولیس تو دیکھی لیے ہوگی یہ وائس ٹران کی پولیس سے مجھے کافی زیادہ کتناک لگی میسے فائٹ کافی زیادہ کلی ابھی تھوڑا مو مٹھا کر لیتے تو جلدی سے بائے کرتے تھنڈی تھنڈی میٹی میٹی آئس کریم اور یہ میں آگیا آئس کریم کی شوب میں پڑے یہاں پر تو چاروں طرف لاوائی لاوائی میں تو یہ ایری ناول میں آگیا مافیا سٹی والوں نے یہ فروڈ کر دیا میرے ساتھ اور اسی کے ساتھ ان کا یہ بگ بوس بھی آگیا شاید اسے پتہ لگ گیا ہے میں آگیا ہوں تو گیمرس مجھے آس کریم تو نہیں ملی تو ابھی دیکھتے ہیں اس گیم میں ویلن کون کون سے پہلا تو تمہیں دیکھ رہا ہوگا یہ بگ بوسیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس گیم میں کون کون سے بوسس ہیں تم دیکھ سکتے ہو یہ کتنے سارے لیکن تم ان میں سے تم کچھ ہی بوسے سے فائٹ کر سکتے ہو یہ نیان جو بھی اس کا نام ہے تم اسے فائٹ کر سکتے ہو اور مزے کے بعد یہ تم کوئی بھی ٹرانسفورمر بن کے اس کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہو اور یہ اس گیم کا اکلا بوسے اسے تم فائٹ کر سکتے ہو ٹرانسفورمر بن کے ویسے ابھی اس کو موٹینٹ صحیح سے مار رہا ہے لیکن یہ اسے اوڑو ہی نہیں رہی چیکہ سے اسے اوڑ جاتے ہیں اسے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس لیے تو اس کو اس گیم کی سب سے پاورفل ویلین کہتے ہیں تو گیمرز میں نے نہ کافی زیادہ ٹرائی کیا لیکن میں اسے نہیں مار پایا ویسے اس کے علاوہ ایک اور بوسے اس گیم میں جو کہ تھوڑا بھی خطناک نہیں بہت زیادہ ڈر پوکے ہاں میں اس کاو بھائی کی بات کر رہا ہوں یہ صرف باگتا رہتا ہے اسے معنی کافی زیادہ ایزی ہے اس کے علاوہ وائس ٹران کے بھی بوسے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا ڈینجرس ویلین ہو گیا اس ویلین کے پاس کوئی بھی انہوں کی پاور نہیں اس میں بھی وہی بم مارتا ہے جو وائس ٹران میں مارتا تھا اور ایری ناول والا زومبی بھی ہے اس کے بوسے تو اتنے ہی تھے یہ سب کھلیں گے بہت سارے لوگڈے اور ان کے علاوہ اس میں کوئی نیا ٹرانسفورمر بھی نہیں اس میں سارے وہی ٹرانسفورمر ہیں اس میں ایک ایسا ٹرانسفورمر ڈالتے ہیں جو بارڈ بن جاتا مزہ آ جاتا میکن انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں ڈالا کب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے ٹرانسفورمر میں کچھ نیا تو نہیں ہے لیکن کسینو کا تو گیمر میں ابھی آ چکا اس گیم کے کسینو میں مجھے لگتا ہے شاید اس کسینو میں اس راستر کار کو جیٹ پائیں یا چوری کر پائیں اسا کچھ تو ہونا چاہیے اوہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ میں اسے چلا سکتا ہوں اس کا کوئی گیم رکھنا چاہیے اس میں جی ٹی ای فائی جیسا کوئی ویل ہوتا کو ہم گماتے اور یہ کار ہماری ہو جاتے لیکن سیڈلی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کسینو ویسا کا ویسا ہی ہے وہی وائس ٹران والا کسینو ہے یہ تو ہو گیا اس میں کچھ نیا ہی نہیں آیا تو ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں اس گیم کا پارک اس گیم میں پارک بھی ہے تو یہ رات تمہیں سے پارک ملا کچھ بھی کہ سکتے ہیں تم دیکھ سکتے ہو اس میں رائٹس بھی ہیں تو ابھی چلتے ہیں ان میں بیٹھنے آج تو رو پیرو میری گورانڈ میں بیٹھ کر مزے کرنے والا ہے لیکن یہ کیا اس میں کوئی جگہ ہی نہیں اندر جانے کی یہ تو چاروں طرف سے بند ہے ان میں سے کسی میں بھی جگہ نہیں اندر جانے کی اس میں اندر جانے کا کچھ ہونا چاہیے اور بات رہی اس کی یہاں پر کوئی رائٹ ہی نہیں ہے یہ سارے ایک جیسے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پارک بھی ختم ہو گیا یہاں پر اور کچھ ہے ہی نہیں تو گیمرز ابھی میں آ چکا ہوں اس گیم کے سب سے بڑے اسٹیچو کے سامنے تو آج نہ میں تو میں اس کا مو دکھانے والا ہوں دیکھتے ہیں یہ کس کا اسٹیچو ہے تو یہ ہے کچھ بھی نہیں اس کا مو ہی نہیں بنایا باتانے کیوں کرتے ہیں گیم والے ایسا نیچے سے یہ بڑا مست لگ رہا تھا لیکن اوپر جاتا ہی پورا موڈ خراب ہو گیا اس کے علاوہ اس کے اوپر جمپنگ پلیٹ بھی ہے تو ابھی اس کے اوپر یہ کتنے زیادہ چالا کہ انہوں نے یہ کیسا بنایا ہوا ہے ابھی میں سیدھا جاؤں گا پانی میں انہیں مجھے بچا لیا نہیں تو میں سیدھا پانی میں جاتا اور اس کے علاوہ تمہیں اسٹیچو کے نیچے جاؤ گے نا تمہیں ایک سیکریٹ گفہ ملے گی جہاں پر تم جا سکتے ہو لیکن یہ کافی زیادہ چھوٹی ہے اس میں بھی کچھ خاص نہیں تو گیم ایسا باقی چیزیں تو ہو گئی لیکن ایک چیز رہی گئی وہیں ملٹری بیس جو کیس گیم ہے دینجرس ویلون کا اس نے پتہ نہیں کیسے بنا لیا یا قبضہ کا لیا اس کے پاس اپنی آرمی بھی ہے جو بھی ہے اس ملٹری بیس میں سب کچھ ویس آئی ہے وہی ملٹری ٹینک وہی ہی ہیلیکپٹر لیکن ایک چیز نہیں ہے اس میں تم میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا میں کس کے بات کر رہا ہوں ائرکرافٹ کی جو کی وائس ٹاؤن کے ملٹری بیس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے اس کے علاوہ ویسے سب کچھ سیمی ہے لیکن ایک چیز کا فرق ہے اس کے پاس ایک خطرناک سولجر جن کے پاس بوم بھی ہوتا ہے جیسے پولیس آفیسر مار رہے تھے یہ بھی ویسے ہی مارتے ہیں اگر تم گلتی سے چلے جاؤگے تو تم بچ نہیں پاؤگے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے وہ ہیلیکپٹر لے کے جانا اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے اپیرو کے پاس اپنا گھر بھی ہے جو ویسے ٹاؤن میں نہیں تھا تو تم دیکھ سکتے ہو یہ را رہو پیرو کا گھر اور اس کے گھر میں یہ بیٹ بھی ہے جس کے اوپر میں جمپ کر سکتا ہوں اوہ نہیں یہ بانس ہی نہیں ہے اس میں مزہ ہی نہیں آرہا اس کے بیٹ کی بینس کی آن اسے تو میں جلا ڈالوں گا رہو پیرو کے بیٹ نے آگ پکڑ لیے اور یہ آگ بڑھتی جائے گی اور رہو پیرو کا پورا گھر جل جائے گا اڑے یہ آگ تو بھج گئی کا بیٹ پتہ نہیں کیسا ہے آگ ہی نہیں پکڑ پایا تھوڑی دیر میں ہی بھج گئی اور اس بیٹ کے لیوہ رہو پیرو کے پاس ہے کیچن اور اس کیچن میں ایک فریج لیکن تم کچھ کھولور نہیں سکتے کے لیوہ رہو پیرو کے پاس ہے ایک گیرار جو کی ابھی تو بند پڑا ہے شاید یہ کھل سکتا ہے نئے اپ ڈیٹ میں ویسے رہو پیرو کا گھر باہر سے کتنا زیادہ بڑا لگ رہا ہے جب انتر جاتے ہیں شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے تو گیمرز میں تمہیں اس گیم کی سب چیزیں نہیں دکھا سکتا یہ ویڈیو دو تین گھنٹے کی بن جائے گی اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان میں سے بیسٹ کونسی ویسے میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے تم سے پوچھا تھا کونسی بیسٹ ہے اور تم میں سے زیادہ تا لوگوں نے کہا تھا مافیا سٹی بیسٹ ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کتنی بھی زلدی نہیں تو آج کا شارٹ آٹ جاتا ہے موین خان ناریندرہ پٹیل اور اویکن گیمرز اگر تمہیں شارٹ آٹ چاہیے تو کمنٹ کروں تو دونوں گیم میں سے بیسٹ ہے تم نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لیے تم بتاؤ کمنٹ کر کے